آگے دیکھئے بھائی کتاب پر بھائی گزرشتہ سبق میں منصرف اور غیر منصرف کا بیان آپ نے پڑھا تھا بھائی اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ منصرف وہ ہے کہ جس میں دو اسباب منصرف نہ ہو جس میں دو اسباب منصرف نہ ہو وہ منصرف ہے یعنی چاہے ایک ہو یا ایک بھی نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ کیا ہوگا منصرف اور اگر دو سبب ہیں غیر انصرف کے تو وہ غیر منصرف ہوگا بھائی یا کوئی ایک سبب ایسا پایا جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو تو پھر بھی لفظ غیر منصرف ہو جائے گا بھائی اور غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی دیکھو اس پر جر بھی جو آتا ہے وہ فتحہ کی صورت میں ہے تو اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی بھائی اور پھر اس کے بعد یہ اسباب منصرف انہوں نے آپ کو بتلایا کہ نو ہیں بھائی عدل وصف تانیس معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل اور علف نون مزیدتان ان پر نظر رکھیں ایک ایک کو میں بیان کرتا ہوں بھائی عدل عدل میں نے آپ کو بتلایا عدل کا معنی ہے پھیرنا یعنی سیغے کی صورت بدلنا ایک صورت سے نکال کر دوسری صورت اس کو دے دینا اس کو کہتے ہیں عدل بھائی اور عدل دو قسم پر ہے ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری عدل تحقیقی وہ ہے جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہو کہ اس سیغے کو اس شکل سے اس شکل کی طرف پھیرا گیا ہے اور عدل تقدیری وہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو کہ اس سیغے کو اس شکل سے اس شکل کی طرف پھیرا گیا ہے تقدیر کا معنی ہے فرض کرنا تو عدل تقدیری یعنی وہ عدل جس کو فرض کر لیا نحویوں نے قانون بنایا تھا کہ غیر منصرف وہی لفظ ہوگا جس میں دو اسباب مناصرف ہوں یا کوئی ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو لیکن کلام عرب میں جب تلاش کیا تو کچھ لفظ ایسے ملے کہ جن کو عرب تو غیر منصرف کی طرح بولتے ہیں یعنی اس پر کسرا بھی نہیں پڑتے اور تنوین بھی نہیں پڑتے لیکن اس میں ایک ہی سبب تھا دوسرا کوئی سبب ہی نہیں تھا تو نحویوں نے اپنے قانون کو بچانے کے لیے کہا کہ اس میں عدل کو فرض کر لو کیا کر لو عدل کو فرض کر لو جیسے عمر عمر ایک تو علم ہے معرفہ ہے نام ہے ایک سبب تو ہے دوسرے سبب کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا لیکن عرب اس کو ہمیشہ غیر منصرف کی طرح پڑتے ہیں تو نحویوں نے کہا اس میں عدل کو فرض کر لو کہ اس میں کیا ہوا ہے عدل یہ پہلے کیا تھا اور پھر کیا بدان دیا عمر تو دیکھو پوری صورت بدل دی تو پوری صورت بدل دی ایک شکل سے دوسری شکل اس کو دے دی اور کوئی دلیل موجود نہیں کس دلیل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ عامر ان تھا اور پھر عمر بنایا تو کہتے ہیں دلیل کوئی موجود نہیں تو یہ صرف اپنے قانون کو بچانے کے لیے نحویوں نے فرض کر لیا تو یہ کیا ہے عدل تقدیری لیکن یہ ایسا پیارا قانون انہوں نے بنایا یہ صرف عدل ہے جس کو وہ فرض کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض نہیں کرتے پیارا قانون بنایا کہ پورے کلام عرب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو بھی غیر منصرف عرب غیر منصرف کی طرح پڑھتے ہوں گے جس پر کسرہ یا تنمین وہ نہیں پڑھتے آپ دیکھیں گے اس میں کوئی دو سبب ضرور موجود ہوں گے یا کوئی ایک سبب ہوگا جو دو کے قائم مقام ہوگا تو یہ عدل آگے دیکھئے اگلا سبب ہے وصف بھئی وصف صفت بھئی صفت یہ جو صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جائے اس کے مطبوع میں پایا جائے یہ بھی سبب بنتی ہے غیر منصرف ہونے کا اگلا سبب ہے تانیس بھئی تانیس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک تانیس بٹا ہے وہ سبب بنے گی اسی طرح تانیس معنوی وہ بھی سبب بنتی ہے غیر انصراف کا جبکہ تانیس بعلف مقصورہ یا تانیس بعلف ممدودہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں دو سببوں کے قائم مقام ہے دو سببوں کے قائم مقام کتنے سبب ہیں تین سبب ہیں جو کتنے کے قائم مقام ہیں دو نمبر ایک تانیس بالف مقصورہ نمبر دو تانیس بالف ممدودہ اور نمبر تین جمع منتحل جمع یہ تین چیزیں جہاں آ جائیں وہاں دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ خود ہی دو کے قائم مقام ہے تو اس لفظ کو آپ نے غیر منصرف پڑھنا ہے اس کے بعد اگلا سبب دیکھو معرفہ ہے بھئی معرفہ معرفہ کہ آپ نے سات قسمیں پڑھیں لیکن وہ سارے مراد نہیں ہیں ان میں سے صرف علم جو ہے علم جو دوسرے نمبر پر آ رہا ہے وہ سبب بنتا ہے غیر انصرف کا اگلا سبب ہے عجمہ عجمہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی عجمی لفظ ہو یعنی غیر عربی زبان کا ہو عربی لفظ نہ ہو بلکہ غیر عربی لفظ ہو کسی دوسری زبان کا لفظ ہو جو عربی زبان میں آ گیا تو اس پہ یہ سبب عجمہ ہے عجمہ یہ بھی سبب بنے گا غیر انصرف کا اگلا سبب ہے جمع بھئی جمع کے اندر میں نے آپ کو بتلایا کہ جمع منتحل جمع کا جو سیغہ ہے وہ سبب بنتا ہے غیر انصرف کا اور وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے اور اگلا سبب جو ہے وہ ہے ترکیب بھئی ترکیب دیکھو اگر آپ کو یاد ہو نحمیر کے بالکل آغاز میں انہوں نے بتلایا تھا کہ مرکب دو قسم پر ہے ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید تو وہاں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مرکب غیر مفید تین قسم پر ہے ایک مرکب اضافی ہے ایک مرکب بینائی ہے اور ایک مرکب مناصرف ہے کتنے قسمیں تین قسمیں ایک مرکب اضافی جو مضاف اور مضافلے سے مل کر بنے ایک مرکب بینائی جیسے احدا عشارا اور یہاں پر یہ اصل میں تھا احدون وعشارون تو یہاں واؤ تھا وہ واؤ جو ہے اس کو حضف کر دیا اور ان دونوں لفظوں کو ملا کر جوڑ دیا اور یہ مبنی بن گیا سارا احدا عشارا اس کو اسی طرح پڑنا ہے اس پر کوئی اس میں آگے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بھئی اور تیسری قسم مرکب کی تھی مرکب مناصرف مرکب مناصرف وہ تھا جہاں دو لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنا لیتے ہیں اور اس کو غیر منصرف کی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے بالا بکہ یہ بال ایک بھت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور بکن بادشاہ کا نام تھا جس نے ایک شہر بسایا تو اس شہر کا نام ہی اس بت اور بادشاہ کے نام کو ملا کر بالا بکہ رکھ دیا گیا اور بالا بکہ اب اس سارے کو جوڑ کر ایک لفظ بنا دیا تو اس کے آخر میں جب اب اعراب پڑیں گے تو وہ غیر منصرف والا پڑیں گے بھئی کیونکہ یہ ایک علم ہو گیا نام ہے شہر کا نام ہے علم ہے اور دوسرا یہ ہے مرکب منع صرف ہے تو یہاں ترکیب آگئی ترکیب یعنی دو لفظوں کو جوڑا گیا ہے تو ایک علم اور ایک ترکیب یہ دو چیزیں اس میں جمع ہو گئیں تو حالت رفعی میں کہیں گے بالا بکہ دیکھو تنوین نہیں ہے بھئی غیر منصرف ہے اور حالت نصبی میں کہیں گے بالا بکہ اور حالت جری میں بھی کہیں گے بالا بکہ تو بالا بکہ حالت جری میں یہ جو اس پر فتحہ آ رہا ہے یہ جر ہی ہے بھئی اس کے غیر منصرف کا جر کی صورت میں آتا ہے فتحہ کی صورت میں آتا ہے تو یہ ہے ترکیب جو دیکھا ایک تو بالا بکہ میں دو سبب کیا ہیں ایک ایک علم ہے اور دوسرا ترکیب ہے دو لفظوں کو جوڑ کر ایک بنایا گیا ہے بھئی اور اگلا سبب ہے وزن فیل بھئی وزن فیل یعنی فیل والا وزن ہو اور اسم کے اندر آ جائے تو یہ بھی سبب بنے کا غیر غیر انصراف کا غیر انصراف کا تو جیسے جیسے زوریبہ کسی کا نام ہی مثلا زوریبہ رکھ دیا گیا اب دیکھو ایک تو یہ علم بن گیا اور دوسرا زوریبہ فعیلہ فیل کا وزن آ گیا تو یہ لفظ کیا بن جائے گا غیر منصرف ہوگا بھئی اور اسی طرح اگلا سبب جو ہے علف نون مزیدتان ہے کہ علف نون جو ہے وہ آئیں اور زائد ہوں یعنی حروف اصلی نہ ہوں دیکھو مزیدتان یعنی زائدتان یہ دونوں کیا ہوں زائد ہوں حروف اصلی نہ ہوں اگر حروف اصلی ہیں علف اور نون پھر وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ کیا ضروری کہ دونوں زائد ہوں تو پھر یہ غیر انصراف کا سبب بنیں گے جیسے عثمان بھئی اب یہ نام ہے ایک علمیت ہے اور ایک علف نون اس کے آخر میں زائد آ رہا ہے اس کا مادہ کیا ہے عین ثا اور مین تو علف نون زائد ہیں حروف اصلی نہیں ہیں تو دو سبب آگئے ایک علم ہے اور ایک علف نون مزیدتان تو یہ غیر منصرف ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد انہوں نے کچھ مثالیں ذکر کی تھی بھئی اور آخر میں میں نے ایک قیمتی بات آپ کو بتلائی تھی کہ یاد رکھو کبھی بھی علم اور وصف ایک لفظ میں جمع نہیں ہو سکتے اس لئے کیونکہ علم جو ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زید اس سے آپ کے ذہن میں زید ہی آئے گا عمر یا بکر نہیں آئیں گے تو نام جو ہوتا ہے علم جو ہوتا ہے وہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے جبکہ وصف وصف مثلا العالم یا التاجر تو العالم یہ تو زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے یا التاجر یہ زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے تو وصف جو ہے وہ بھی ذات پر دلالت کرتا ہے لیکن ذات غیر معین پر تو علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات غیر معین پر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں جیسے سردی اور گرمی نہیں ہو سکتی سردی ہے تو گرمی نہیں اور گرمی ہے تو سردی نہیں اسی طرح کوئی لفظ اگر علم ہے تو پھر وہ وصف نہیں اور اگر وصف ہے تو پھر علم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فصل سیوم در حروف غیر عاملہ تیسری اور آخری فصل آگئی بھئی نحمیر کی اس میں وہ حروف غیر عاملہ بیان کریں گے کچھ حروف ہیں جو مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن لیکن وہ عمل نہیں کرتے وہ عمل نہیں کرتے تو عمل نہیں کرتے یعنی کسی کو رفع نصب یا جرہ نہیں دیتے یا فیل کے اندر رفع نصب یا جزم وہ نہیں دیتے بھئی تو یہ حروف غیر عاملہ ہے نام سے پتا چل رہا ہے غیر عاملہ عمل نہ کرنے والے تو ان کا بیان کرنے لگے ہیں اور یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ سولہ قسم کے ہیں یہ حروف غیر عاملہ کتنے قسمیں ہیں سولہ دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فصل سوم در حروف غیر عاملہ تیسری فصل در حروف غیر عاملہ غیر عاملہ حروف کے بیان میں یہ یوں کہیں تیسری فصل ان حروف کے بیان میں جو عمل نہیں کرتے وآہ شازدہ قسمس شازدہ کا معنی ہے سولہ سولہ وآہ شازدہ قسمس اور وہ سولہ قسم پر ہے کتنے قسم پر سولہ قسم پر سولہ تعداد نہیں ہے سولہ ان کی قسمیں ہیں بھئی پھر ہر قسم میں کئی کئی حروف ہیں بھئی کہتے ہیں اول حروف تنبیح پہلا جو ہے وہ حروف تنبیح بھئی وآہ سیہست اور وہ تین ہیں پہلی قسم کیا حروف غیر عاملہ کی حروف تنبیح اور وہ تین ہیں بس مزید تفصیل بیان نہیں کی صاحب نحمیر نے اس لئے کیونکہ یہ مختصر کتاب ہے ابتدائی طلبہ کے لئے تو بس تعارف کرواتے چلے جا رہے ہیں کہ طالب علم کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چیزوں کا نام یاد رہ جائے تھوڑی مختصر سے کوئی بات اس کے ذہن میں رہ جائے اگلی کتابوں میں پھر ہدایت انہ اور کافیہ وغیرہ میں خوب تفصیل آ جاتی ہے ہر چیز کی تو یہاں وہ مختصر تعارف کراتے جا رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح مختصر ہی چلیں گے اور کوئی ایک کا ضروری بات میں ذکر کرتا جاؤں گا باقی تفصیل اگلی کتابوں میں آئے گی تو پہلی قسم جو ہے حروفِ تنبیح ہے بھئی اور وہ تین ہیں اللہ اما اور ہا تنبیح کا معنی ہے دوسرے کو متنبہ کرنا متنبہ کرنا یعنی اس کو بیدار کرنا کہ وہ کہیں غافل نہ ہو غفلت میں کوئی بات گزر نہ جائے اور اس کی توجہ ہی نہ ہو مثلا آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے تو اب کہیں ایسا نہ ہو اس کی توجہ نہ ہو اور آپ بات کریں اور وہ بات گزر گئی اور اس کو پتہ بھی نہ چلا تو آپ پھر حرفِ تنبیح شروع میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ زید قائم دیکھا یہ اللہ نے کیا کیا دوسرے کو متوجہ کر دیا متنبہ کر دیا اور وہ متوجہ ہو گیا آپ کی طرف اور جب متوجہ ہو گیا اب آپ نے کہہ دیا زید قائم تو اردو میں اس کا کوئی مترادف نہیں ہے اردو میں اس کے مختلف موقع کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے کبھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں سنو اللہ زید قائم سنو زید کھڑا ہے کبھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں آگاہ رہو کے ساتھ اللہ زید قائم آگاہ رہو زید کھڑا ہے اور کبھی اس کا ترجمہ خبردار کے ساتھ کرتے ہیں موقع کے مطابق موقع کے مطابق اللہ زید قائم خبردار زید کھڑا ہے تو موقع کے مطابق کہیں پر نرمی والا موقع ہے تو وہاں سنو زید کھڑا ہے اور کہیں سختی والا موقع ہے تو کہتے ہیں خبردار زید کھڑا ہے مثلا کوئی شخص آپ پر حملہ کرنے لگا تو اب آپ اس کو خبردار کرنا چاہتے ہیں اور زید آپ کا ساتھی ہے اور وہ بڑا طاقتور انسان ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں خبردار زید کھڑا ہے یعنی اگر مجھے ہاتھ لگایا تو تمہاری خیر نہیں تو دیکھا موقع کے مطابق ہوگا موقع کے مطابق اور کبھی ویسے کسی کو متوجہ کرنا ہے کہیں غفلت میں بات گزر نہ جائے تو یہ تین حروف ہیں اما اور ہا اما بھی اسی طرح ہے سنو زید کھڑا ہے اور ہا یہ بھی تنبیح کے لئے استعمال ہوتی ہے اور یہ عموما یہ اسمہ اشارہ کے شروع میں آتی ہے ہا زا یہ جو ہا زا ہے اسمہ زا ہے اسمہ اشارہ اور یہ جو ہا ساتھ آپ نے جوڑی ہے یہ تنبیح والی ہے یہی ہا جو ابھی ہم پڑ رہے ہیں ہا زا اصل میں اسمہ اشارہ کیا ہے زا اور یہ ہا کونسی جوڑ دی ساتھ تنبیح والی تو اگر آپ سے کوئی اسمہ اشارہ پوچھے جیسے صاحب نحمیر نے بھی آپ کو اسمہ اشارہ گنوائے تھے زا زی زہی تی تی وغیرہ بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وہاں دیکھا اسمہ اشارہ اصل میں زا اور زہی ہیں ان کے ساتھ ہا تنبیح والی جوڑ کر ہا زا اور ہا زہی پڑتے ہیں دوم حروف ایجاب دوسری قسم ہے حروف غیر عاملہ کی حروف ایجاب وانشہ شست اور وہ چھے ہیں حروف ایجاب بھئی جواب دینے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کوئی آپ سے بات کرتا ہے یا کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ جواب میں جواب میں یہ حروف ایجاب استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں دوم حروف ایجاب وانشہ شست اور وہ چھے ہیں نعم وبلہ وعجل وعی وجیری جیری اور جیرہ دونوں طرح صحیح ہے بھئی وجیری وعینا یہ کیا ہے حروف ایجاب یہ جواب دینے کے لئے آتے ہیں مثلا آپ سے کس نے پوچھا حل زید قائم کیا زید کھڑا ہے آپ کہتے ہیں نعم دیکھا آپ نے اس کی بات کا جواب دیا کہ ہاں زید کھڑا ہے اور یہ سب ایک جیسے ہیں صرف بلا میں تھوڑا فرق ہے بلا 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 کا معنی ہے کیوں نہیں نعم کا معنی ہے ہاں اجل کا معنی ہے ہاں ای کا معنی ہے ہاں جیری کا معنی ہے ہاں انہ کا معنی ہے ہاں مثلا آپ سے کس نے پوچھا حل زید قائم کیا زید کھڑا ہے آپ کہتے ہیں نعم آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اجل اجل کا بھی کیا معنی ہے ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ای لیکن ای کے ساتھ قسم ملانا ضروری ہے پھر ای واللہ ہی ہاں اللہ کی قسم اس نے کہا کیا زید کھڑا ہے آپ نے کہا ہاں اللہ کی موقع کے مطابق اور پھر جیری اس کا بھی یہی معنی انہ بھی اسی طرح ہے اس کا بھی یہی معنی ہے لیکن یہ کسی جملے کے ساتھ اس کے ساتھ آگے جملہ جوڑتے ہیں عموماً اس نے کیا کہا حل زید قائم کیا زید کھڑا ہے آپ کہتے ہیں انہ زید قائم انہ ہاں زید کھڑا ہے اور اگر انہ پر وقف کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہاں بھی جوڑ دیتے ہیں آپ صرف انہ جواب میں کہنا چاہتے ہیں جملے کو نہیں جوڑنا چاہتے تو پھر ہاں بھی جوڑتے ہیں اس نے کہا حل زید قائم کیا زید کھڑا ہے آپ کہتے ہیں انہ دیکھو آواز آرہی ہے آپ کو ہاں کی اس نے کیا کہا حل زید قائم آپ کیا کہتے ہیں انہ انہ تو یہ جواب دینے کے لئے یہ استعمال ہوتے ہیں ہاں بلا کا معنی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں یہ اس کا ذرا معنی باقیوں سے مختلف ہے یہ نفی کے جواب میں آئے گا جب سوال میں کیا ہو نفی اور اس کا معنی ہے بلا کا معنی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں مثلا قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تمام ارواح کو اللہ نے جمع کر کے فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں قالو بلا تو سب نے جواب میں کیا کہا بلا کیوں نہیں یعنی آپ ہمارے رب ہیں تو یہاں دیکھو سوال میں تھی نفی الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں بلا بلا نے کیا کیا اس نفی کو ختم کر کے اس بات کے ساتھ جواب دیا الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں اگر اس کا جواب دے دیا جائے نعم تو مانا ہوگا ہاں آپ ہمارے رب نہیں ہیں آپ ہمارے رب یعنی نعم وغیرہ کے ساتھ جو جیسا کلام ہو اس کو ویسے ہی ثابت کر دیتے ہیں اگر وہ نفی ہے تو نفی کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اگر مصبت ہے تو مصبت ثابت کر دیتے ہیں مثلا اززید قائمون کیا زید کھڑا ہے نفی ہے یا مصبت کلام ہے نفی تو نہیں ہے اس کے اندر تو زید کے قیام کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ زید کے لئے قیام ثابت ہے آپ نے کہا نعم یعنی زید کے لئے قیام ثابت ہے یا کس نے پوچھا اززیدن لیسا بھی موجودن کیا زید موجود نہیں ہے دیکھو نفی کے ساتھ سوال ہے آپ جواب میں کہتے ہیں نعم کیا معنی ہاں زید موجود نہیں یعنی نعم وغیرہ میں اگر ماقبل میں اس بات ہے تو جواب بھی کیا ہے اسی اس بات کو ثابت کر دیں گے اور اگر ماقبل میں نفی ہے تو جواب میں بھی وہی نفی ثابت ہو جائے گی جبکہ بلا میں بلا وہاں آئے گا جہاں سوال میں نفی ہو اور یہ اس نفی کو ختم کر کے اس کا جواب کس کے ساتھ کر دے گا ثابت اس بات کے ساتھ جیسے تمام ارواح کو اللہ نے جمع کر کے فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں دیکھو سوال میں نفی ہے نفی ہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو سب نے جواب دیا بلا کیوں نہیں یعنی آپ ہمارے رب ہیں دیکھا اس نفی کو ختم کر کے اس بات کے ساتھ جواب بن گیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہیں حروفِ ایجاب سیوم حروفِ تفسیر تیسرا ہے وہ حروفِ تفسیر ہے وآہ دو استو اور وہ دو ہیں اے وآن ایک اے ہے اور ایک ان ہے ان کے ذریعے یاد رکھو کوئی مشکل یا کوئی مبہم چیز ہو مبہم لفظ ہو یا مبہم بات ہو اس کی تفسیر کی جاتی ہے اس کی کیا کی جاتی ہے تفسیر مثلا آپ نے کہا ایک آدمی سے کہا ہازا غزنفر یہ کیا ہے غزنفر ہے اب وہ حیران ہوں کہ غزنفر کس کو کہتے ہیں دیکھا ایک لفظ ہے اس کا معنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ تفسیر اے کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں اے اسدن یعنی کہ شیر اے دیکھا یہ اے نے کیا کیا تفسیر کی معنی بیان کیا کس کا غزنفر کا اور بتلایا کہ غزنفر کا کیا معنی ہے اسد ہے یعنی شیر ہے تو اے حرف تفسیر ہے کوئی مبہم بات ہو کوئی مبہم شخص ہو یا کوئی مبہم چیز ہو اے کے ذریعے اس کی تفسیر کی جاتی ہے اسی طرح ان جو ہے ان کے ذریعے بھی تفسیر کی جاتی ہے لیکن ان کے ذریعے قول کی تفسیر ہوتی ہے جو چیز قول کے معنی میں ہے یعنی بات بات جو بات کہی گئی اس کی تفسیر کس کے ذریعے کی جاتی ہے ان کے ذریعے جبکہ اے کے ذریعے کوئی بھی مبہم چیز ہو اس کی تفسیر کرتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں قَالَ زَيْدٌ زید نے کہا آپ حیران ہوئے کہ کون زید آپ کا ایک ساتھی ہے آپ کو اس کی کنیت کا پتہ ہے ابو عمر ہے اس کی کنیت اسی نام سے وہ مشہور ہے میں نے اصل نام ذکر کر دیا تو اب آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کون بھئی کس کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چل رہا میں آگے اس کی تفسیر کرتا ہوں ابو عمر نے کس نے کہا اب آپ سمجھ گئے اچھا اچھا ابو عمر کی بات آپ کر رہے ہیں تو قال زید زید میں کیا تھا آپ کے لئے ابحام تھا بات واضح نہیں تھی ائی نے آ کر اس کی تفسیر کر دی تو ائی کے ذریعے کسی بھی چیز کی تفسیر کی جاتی ہے لیکن ان اس کے ذریعے ایسی چیز کی تفسیر کی جائے جو قول ہو یا قول کے معنی میں ہو جیسے دیکھو مثال آگے آ رہی ہے قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نادیناہ ہم نے ان کو آواز دی این یا ابراہیم یعنی اے ابراہیم ہم نے ان کو آواز دی یعنی اے ابراہیم کس طرح آواز دی تو آگے ان کے ساتھ تفسیر کر دی ہم نے ان کو ندہ دی ہم نے ان کو آواز دی اور ندہ میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو ندہ کی آگے قرآن میں اللہ تفسیر فرماتے ہیں یعنی کہ یا ابراہیم ہم نے یہ کہا ہم نے ہم نے ان کو ندہ دی یعنی یا ابراہیم کہا بھئی تو ان کے دری بھی تفسیر آتی ہے لیکن تفسیر کس کے صرف جو قول ہو یا چوچیس قول کے معنی میں ہو بھئی تو حروف تفسیر یہ دو ہیں اے اور ان چہارم حروف مسدریہ چوتھی قسم جو ہے حروف غیر عاملہ کی وہ حروف مسدریہ ہیں وانسے است اور وہ تین ہیں ماں ان اور ان ماں ان اور ان یہ تین حروف مسدر ہیں یہ ماں اور ان یہ فیل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو مسدر کے معنی میں کر دیتے ہیں اور فیل مزارے پر جب ان آئے تو اس کو نصب بھی دیتا ہے کیا کرتا ہے نصب بھی اور ان ان یہ وہی حرف مشبہ بالفیل ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مشبہ بالفیل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنے خبر کو رفع دیتے ہیں خبر کو جیسے اِنَّا زیدًا قائمٌ یقیناً زید کھڑا ہے تو یہ اِنَّا جو ہے جملے کو جملہ ہی رکھتا ہے اور اس میں صرف تعقید پیدا کر دیتا ہے اس میں زور پیدا کر دیتا ہے جبکہ اِنَّا جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے اِنَّا وہ اس کو مصدر بنا دیتا ہے تو حروف مصدر کتنے تین مَا اَن اور اَنَّا مَا اور اَن فیل پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں اور اَنَّا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ بات چل رہی ہے حروف غیر عاملہ کی جو عمل نہیں کرتے اور اَن تو فیل مزارے کو نصب دیتا ہے اور اَنَّا بھی عمل کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے تو بات تو چل رہی ہے حروف غیر عاملہ کی اور یہاں تو یہ حروف کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں بقاعدہ تو جواب یہ تو جواب یہ کہ ان میں سے ما جو ہے وہ عمل نہیں کرتا اَن اَن فیل مزارے پر داخل ہو تو نصب دیتا ہے فیل مازی یا عمر پر داخل ہو تو نصب نہیں دیتا اسی طرح اَنَّا اس کے ساتھ جب ما جوڑ جائے ما کافا تو پھر اَنَّا مَا یہ بھی عمل نہیں کرتا تو چونکہ یہ بھی بات صورتوں میں بلکل عمل نہیں کرتے اس لئے ان کو کہاں پر ذکر کر دیا حروف غیر عاملہ میں اور نیز اس لئے کیونکہ حروف مستریہ شمار کروا رہے ہیں تو بات صورتوں میں بے شک یہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ حروف مستر ہیں تو ساروں کو اکٹھا ذکر کر دیا اگرچہ ان میں سے بات صورتوں میں عمل کرتے ہیں تو حروف مستریہ تین ہیں بھئی ما ان اور انہ تو کہتے ہیں چہارم حروف مستریہ چوتھی قسم جو ہے حروف مستریہ ہیں وآن سیست اور وہ تین ہیں ما وآن وآن ما وآن درفیل دروند تا فیل بمانے مستر باشد ما اور ان جو ہے درفیل روند وہ فیل میں داخل ہوتے ہیں یعنی فیل پر آتے ہیں تا فیل بمانے مستر باشد تاکہ فیل مستر کے معنی میں ہو جائے پنجم حروف تحزیز پانچویں قسم ہے حروف تحزیز تحزیز کا معنی ہے اُبھارنا اُبھارنا کسی کو کسی کام پر اُبھارنا تو کہتے ہیں پنجم حروف تحزیز وآن چہار آست اور وہ چار ہیں اللہ وحل ولولا ولوم جی یہ چار حروف تحزیز ہیں تحزیز کا معنی ہے اُبھارنا یہ کسی کو کسی کام پر اُبھارنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں حل لا تضریب زیدن آپ زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتے یعنی آپ کو اس کی پٹائی کرنی چاہیے حل لا تضریب زیدن یہ بارت پر غور کر رہے ہیں بھئی حل لا تضریب زیدن آپ زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتے دیکھا آپ اُبھار رہے ہیں یعنی آپ کو اس کی پٹائی کرنی چاہیے تو فیل مزارع پر جب داخل ہوں تو یہ فیل پر اُبھارنے کا کام کرتے ہیں اس لئے ان کو حروف تحزیز کہتے ہیں تحزیز کا کیا معنی اُبھارنا اور اگر یہ فیل ماضی پر داخل ہوں تو ان کو حروف تندیم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انہی حروف کو اگر یہ فیل ماضی پر داخل ہوں تو پھر یہ یعنی دوسرے کو شرمندہ کرنا اس کو ملامت کرنا ماضی پر جب داخل ہوں تو پھر یہ ملامت کرنے کا فائدہ دیں گے اُبھارنے کا فائدہ نہیں مثلا حَلَّا زَارَبْتَ زَائِدًا زَارَبْتَ دیکھو فیل ماضی میں لے آیا حَلَّا زَارَبْتَ زَائِدًا تُنہے زَائد کی پٹائی کیوں نہیں کی آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں اس کو شرمندہ کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں جب ماضی پر داخل ہو حروف تندیم کہتے ہیں ندامت سے ہے ندامت سے حروف تندیم بھئی تو حروف تحزیز اگر مزارے پر داخل ہوں تو پھر کیا مانا ادا کرتے ہیں اُبھارنے کا یعنی تحزیز کا اور ماضی پر داخل ہو تو ملامت کا ملامت کا فائدہ دیتے ہیں گوئے آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تم نے زہد کی پٹائی کیوں نہیں کی مانا سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں پنجم حروف تحزیز وَآن چہار است اور وہ چار ہیں اللہ وَحَلَّا وَلَوْلَا وَلَوْمَا شَشُمْ حُروفِ تَوَقْو چھتی قسم ہے حروف توقع وَآن قَد است اور وہ قد ہے صرف ایک حرف ہے قد اس کو حرف توقع کہتے ہیں حرف توقع یاد رکھو یہ جو قد ہے یہ جب ماضی پر داخل ہو تو تحقیق کا فائدہ دیتا ہے مثلا قد زارابہ زیدن ویسے میں کہتا ہوں زارابہ زیدن زید نے پٹائی کی ہے زید نے پٹائی کی اسی پر میں قد لے آیا قد زارابہ زیدن تحقیق زید نے پٹائی کی ہے یعنی یہ پکی بات ہے کہ زید نے پٹائی کی ہے دیکھو اس نے تحقیق کی فائدہ دے دیا کلام کو پکا کر دیا اور نیز یہ ماضی کو ماضی کو یہ حال کے قریب کر دیتا ہے زارابہ زیدن کا معنی ہے زید نے پٹائی کی ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہو ہو سکتا ہے ایک مہینہ پہلے کی ہو اس زارابہ زیدن نے صرف اتنا بتایا کہ زید نے پٹائی کی ہے کب کی ہے یہ تفصیل نہیں اتنا بتایا کہ زمانہ ماضی میں کی ہے ہو سکتا ہے قریب کے زمانے میں ہو سکتا ہے لیکن جب اس پر قد داخل ہو جائے تو یہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے تو قد زاربہ زیدن کا معنی ہے زید نے پٹائی کی ہے یعنی زمانہ قریب میں یوں کہو زید نے ابھی پٹائی کی ہے کچھ دیر پہلے ہی زید نے قد زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی ہے زاربہ زیدن کا کیا ترجمہ تھا زید نے پٹائی کی ہے کا لفظ نہیں بولنا ہے بولیں گے تو یہ قریب کی بات ہو گئی یہ یوں کہیں دیکھو یہاں دونوں احتمال زید نے پٹائی کی ہو سکتا ہے قریب کے زمانے میں ہو اگر قریب کے زمانے میں ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کیا بتلا رہا ہے قریب کا زمانہ اور اگر بعید ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زید نے پٹائی کی تھی دیکھا یہ تھی کا لفظ کیا بتائے گا بائید کافی عرصہ گزر چکا ہے پہلے پٹائی کی تھی تو آپ نہ تھا کو ساتھ جوڑیں اور نہ ہے کو ساتھ جوڑیں ماضی مطلق رکھے ماضی کو زارابہ زیدن زید نے پٹائی کی لیکن پھر جب میں نے اس پر قد داخل کر دیا اس نے اس کو اس میں ایک تو تحقیق کا فائدہ دیا اور ایک اس کو حال کے قریب کر دیا یعنی ابھی قریب کی بات ہے تو قد زارابہ زیدن اس کا ترجمہ کریں گے زید نے پٹائی کی ہے یا یوں کہیں زید نے ابھی پٹائی کی ہے بات سمجھ میں آگئی یعنی قریب کے زمانے میں تو قد جب ماضی پر داخل ہو دو فائدے دیتا ہے ایک تحقیق کا اور ایک تقریب کا یعنی اس کو حال کے قریب کر دیتا ہے پھر دوہرائیں قد جب فعلے ماضی پر داخل ہو تو کتنے فائدے دیتا ہے ایک تحقیق کا اور دوسرا حال کے قریب کرنے کا فائدہ دیتا ہے جبکہ مزارے پر جب یہ قد داخل ہوتا ہے تو مزارے پر کبھی وہ تقلیل کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی تحقیق کا کبھی تقلیل کا یعنی کم کم ایک چیز کے کم ہونے کے بارے میں بتاتا ہے جیسے یا زریب زیدن ترجمہ کریں یا زریب مزارے ہے یا زریب زیدن زید پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کر رہا ہے یا پٹائی کر رہے گا جو بھی آپ ترجمہ کر لیں یا زریب زیدن زید پٹائی کرتا ہے یا زریب زیدن زید پٹائی کرتا ہے اس مزارے پر قد لے آئیں قاد یا زریب زیدن اب یہ تقلیل کا فائدہ دے گا یعنی کبھی کبار زید پٹائی کرتا ہے یعنی ہمیشہ نہیں کرتا کبھی کبار دیکھو کم ہونے کا معنی آدھا کیا تقلیل پیدا تقلیل کر دی اس کے اندر بھئی تو مزارے پر جب قد داخل ہو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تقلیل کا کیا ترجمہ ہوگا زید کبھی کبار پٹائی کرتا ہے یا قاد یا جیو زیدن ترجمہ کریں کبھی کبار زید آتا ہے قاد یا جیو زیدن تو مزارے پر قد داخل ہو تو وہ تقلیل کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی تحقیق کا بھی فائدہ دیتا ہے قاد یا جیو زیدن تحقیق کے لئے ہو تو معنی ہوگا تحقیق زید آتا ہے تحقیق زید تو یہی قد مزارے پر داخل ہو کبھی تحقیق کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی تقلیل کا فائدہ دیتا ہے زیادہ تر یہ تقلیل کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی تحقیق کے لئے بھی آ رہا تھا مزارے میں تو قد کا لفظ ماضی میں داخل ہو تو کیا فائدہ دیتا ہے تحقیق کا اور تقریب الالحال کا اور اگر مزارے پر داخل ہو تو تقلیل کا یا تحقیق کا فائدہ دیتا ہے سوال پھر اس کو حرف توقع کیوں کہتے ہیں توقع کا تو کیا معنی امید نام تو اس کا حرف توقع ہے اور یہاں امید کی تو کوئی بات نہیں ہوئی جواب یہ کہ یہ عموماً قد وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں سننے والے کو ایک خبر کی امید ہو کیا ہو ایک خبر کی امید ہو مثلاً اس کو امید ہے کہ زید آئے گا اس کو امید ہے زید آئے گا اب آپ اس کو کہتے ہیں قد یجی از زیدن کبھی کبار زید آتا ہے دیکھو اس کو امید تھی اس خبر کی یا اس کو امید تھی کہ زید نے کیا کی ہوگی پٹائی کی ہوگی اب آپ اس کو کہتے ہیں قد زاربہ زیدن تحقیق زید نے پٹائی کی ہے تو چونکہ جو سننے والا ہے اس کو اس خبر کی امید ہوتی ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں حرف توقع کہتے ہیں توقع کا معنی ہے امید بھئی امید بات سمجھ میں آگئی بھئی ششم حروف توقع چھٹی قسم جو ہے حروف غیر آمیلہ کی وہ حروف توقع ہے وہ حرف توقع ہے و آن قد است اور وہ قد ہے برائے تحقیق در ماضی یہ تحقیق کے لئے ہوتا ہے ماضی میں و برائے تقریب ماضی بحال اور ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لئے و در مزارے برائے تقلیل اور مزارے میں یہ تقلیل کے لئے ہوتا ہے یعنی زیادہ تر کبھی کبھی مزارے میں بھی یہ تحقیق کے لئے آتا ہے ہفتم حروف استفہام ساتھویں قسم ہے حروف استفہام بھئی و آس سیست اور وہ تین ہیں حروف استفہام ما حمزہ و حل ما ہے حمزہ ہے اور حل مثلا آپ عربی میں کہتے ہیں مسمو کا ما اصل میں تھا ما اسمو کا ما اسمو کا تو پھر یہ حمزہ وصل درمیان سے گر جاتا ہے اور الف بھی ما کا گر جائے گا تو مسمو کا آپ کا کیا نام ہے تو یہ ما کس لئے آتا ہے استفہام کے لئے اسی طرح حمزہ بھی استفہام کے لئے آتا ہے ازید قائم ازید قائم کیا زید کھڑا ہے اور حل بھی استفہام کے لئے آتا ہے حل زید قائم کیا زید کھڑا ہے تو یہ ما حمزہ اور حل یہ تینوں کس لئے آتے ہیں استفہام کے لئے یعنی سوال پوچھنے کے لئے لیکن یہاں یہاں علماء فرماتے ہیں مصنف سے تسامح ہوا اور غفلت ہوئی کہ انہوں نے ماں کو بھی ساتھ یہاں ذکر کر دیا بات کس کی چل رہی ہے حروف استفہام کی حروف استفہام صرف دو ہیں ایک حمزہ ہے اور ایک حل اور یہ جو ماں کو ساتھ ذکر کیا یہ ماں سوال پوچھنے کے لئے ضرور استعمال ہوتا ہے لیکن یہ حرف نہیں ہے یہ اسم ہے یہ کیا ہے ماں اسم ہے اور بحث کس کی چل رہی ہے حروف کی تو یہاں بے توجہی میں ماں کو بھی وہ ساتھ ذکر کر گئے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ہفتم حروف استفہام ساتھویں قسم جو ہے حروف استفہام ہیں و آنسے است اور وہ تین ہیں تین نہیں ہیں بلکہ کتنے ہیں دو ہیں ماں یہ ماں کیا ہے اسم ہے حمزہ و حل اور حمزہ اور حل یہ حروف استفہام ہیں ہشتم حروف ردہ آٹھویں قسم ہے حروف ردہ ردعن را دالعین ردعن کا معنی ہے ڈانٹنا ڈانٹنا تو آٹھویں قسم ہے حروف ردع جو ڈانٹنے کے لئے آئے و آنک اللہ است اور وہ کلہ ہے کلہ است بمانے بازگردانی دن بازگردانی دن یعنی منع کرنا کیا منع ہے منع کرنا مثلا کوئی شخص آپ سے کہتا ہے زیدن یبغزو کا زیدن یبغزو کا زید آپ سے بغز رکھتا ہے یعنی دل میں آپ کے خلاف کینا ہے نفرت ہے دشمنی ہے زید کے دل میں تو اس نے کیا کہا زیدن یبغزو کا زید آپ سے بغز رکھتا ہے آپ کہتے ہیں کلہ یعنی ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے زید مجھ سے بغز نہیں رکھتا تو دیکھو اس نے جو بات کی تھی آپ نے جواب میں اس کو ڈانٹ دیا اور اس کی بات کو رد کر دیا تو بازگردانی دن کا کیا معنی ہے رد کرنا منع کرنا تو یہ حرف ردہ ہے اس کا کیا معنی ہے یہ ڈانٹنے کے لئے آتا ہے تو کہتے ہیں اور وہ کلہ ہے بمانے بازگردانی دن اس کا کیا معنی ہے منع کرنا تو بمانے بازگردانی دن یعنی منع کرنا یعنی کو رد کرنا کسی کو رد کرنا اور یہ جو کلہ ہے یہ حقن کے معنی میں بھی آیا ہے حقن کا کیا معنی ہے یقینا یقینا بے شک اور حقن کے معنی میں بھی اور حقن کے معنی میں نیز آمدہ اس معنی میں بھی یہ آیا ہے تو یہ کلہ جو ہے حقن کے معنی میں بھی آیا ہے جہاں بھی آپ کو کلہ آپ عبارت میں دیکھیں تو اس کا ہر جگہ حرف ردہ نہ بنائیں بلکہ کبھی یہ حقن کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے تو یہاں کلا حقا کے معنی میں ہے یعنی یوں کو انہ کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے انہ جیسے کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے کہ بے شک ایسا ہی ہے انہ زیدن قائم کیا معنی بے شک زید کھڑا ہے یا یقینا زید کھڑا ہے اسی طرح یہ کلا بھی بے شک اور یقینا کا معنی ادا کر رہا ہے یقینا عن قریب تم جان لوگے تو کلا یہاں حقا کے معنی میں ہے یعنی یقینا کے معنی میں یہ معنی ہے اور یہ کلا جو ہے حقا کے معنی میں بھی آیا ہے جیسے کلا سوفت علمونا یقینا عن قریب تم جان لوگے تو حقا کا کیا معنی یقینا بے شک نوہم تنوین نووی قسم ہے حروف غیر عاملہ کی تنوین بھئی وآہ پانجز تمکن چون زیدن و تنکیر چون صاہن اے اس کت سکوتا ما فی وقت ما نووی قسم آگے تنوین بھئی تنوین تنوین آپ کو میں نے بتلایا تھا تنوین نون ساکن کا نام ہے زیدن دیکھو یہ آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ تنوین میں آپ کے سامنے دیکھو ایک لفظ لکھوں گا آپ نے مجھے پڑھ کر بتلانا ہے میں نے لکھا زا یا دال اور دال کے اوپر میں نے دو پیش ڈال دیئے اب اس کو پڑھو زیدن بھئی میں نے تو زا یا دال لکھی ہے یہ نون آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تنوین ہے جو آپ نے دو پیش اوپر لکھے تو تنوین نون ساکن کا نام ہے نون ساکن کا اور یہ کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے آخر میں کلمے کے اگر پیش ہے تو یہ پیش کے بعد آئے گا اگر آخر میں زبر ہے تو یہ زبر کے بعد آئے گا اگر آخر میں زیر ہے تو یہ زیر کے بعد آئے گا جیسے زیدن 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 دیکھو حرکت کے بعد اس کے تابع ہے تو تنوین کس کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے اور جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے اور یاد رکھو یہ تنوین یہ پانچ قسم پر ہے بھئی تنوین پانچ قسم اب وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں نوہم تنوین نومی قسم تنوین ہے وآہ پنجس اور وہ تنوین پانچ ہیں یعنی پانچ قسم کی ہیں تمکن ایک قسم تنوین تمکن ہے چون زیدن جیسے زید تنوین تمکن بھئی نام سے ہی پتا چل رہا ہے تنوین تمکن وہ ہے جو اسم متمکن پر آتی ہے کس پر آپ نے پڑا تھا بھئی جہاں وہ سولہ قسم اعراب کی انہوں نے ذکر کی تھی اس سے پہلے انہوں نے مبنی کو بیان کیا تھا وہاں بتایا تھا ایک ہے اسم متمکن ایک ہے اسم غیر متمکن اسم متمکن وہ اسم ہے جو اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے اور اسم غیر متمکن وہ ہے جو اعراب کو جگہ دینے پر قادر نہیں اور غیر متمکن وہ مبنیات ہیں مبنیات کل کتنے ہیں آٹھ وہ غیر متمکن ہیں اور معرب کیا ہے متمکن ہے بھئی یعنی وہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے تو یہ جو تنوین تمکن ہے اسم متمکن پر آتی ہے یعنی غیر متمکن یعنی مبنی پر نہیں اور یہ تنوینِ تمکن یاد رکھو یہ منصرف کو غیر منصرف سے جدا کرتی ہے منصرف پر تنوین آتی ہے غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی تو اس تنوینِ تمکن کا دوسرا نام تنوینِ صرف بھی ہے سواد رافہ تنوینِ صرف تنوینِ صرف یعنی جس لفظ پر آ جائے یہ بتلاتی ہے کہ یہ منصرف ہے مثلا زیدن تنوین آگئے اس پر معلوم ہوا یہ منصرف ہے اور عمرو اس پر تنوین نہیں آئی معلوم ہوا یہ غیر منصرف ہے تو یہ تنوینِ تمکن جو ہے یہ منصرف کو الگ کر دیتی ہے کس سے غیر منصرف سے تو یہ صرف منصرف پر آتی ہے اور اسی کا دوسرا نام تنوینِ صرف بھی ہے تو کہتے ہیں تمکن پہلی قسم تمکن ہے چون زیدن جیسے زیدن و تنکیر اور ایک قسم ہے تنوینِ تنکیر بھئی تنوینِ تنکیر یاد رکھو جو نکیرہ پر آتی ہے کس پر نکیرہ پر آتی ہے مثلا کوئی مثال دیں تنوینِ جو نکیرہ پر آئے آپ کے ذہن میں فوراں آئے گا رجلن نہیں بھئی رجلن پر جو تنوین آ رہی ہے وہ تنوینِ تمکن ہے وہ بتلا رہی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے یہ لفظ منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے چنانچہ آپ کسی کا نام بھی رکھ دیں رجل تو جب اس کا نام رجل رکھیں گے تو پھر بھی یہ تنوین آپ کو پڑھنا پڑے گی جاانی رجلن اس آدمی کا نام ہی کیا ہے رجل جاانی رجلن رأیتو رجلن مررتو بی رجلن آپ تو نام بن گیا آپ تو معرفہ بن گیا آپ تو تنوین نہیں آنی چاہیے تھی اگر یہ تنکیر والی تنوین ہوتی تو نام بننے کے بعد نہیں آنی چاہیے تھی لیکن یہ پھر بھی آ رہی ہے تو معلوم ہو یہ تنوینِ تنکیر نہیں تنوینِ تنکیر یعنی نکرہ میں جو آتی ہے نکرہ بنانے والی وہ صرف اسمِ فیل میں آتی ہے کس میں؟ آپ نے پڑا تھا کچھ اسم ہیں جو فیل والا مانا ادا کرتے ہیں ان کو اسماءِ افعال کہتے ہیں مبنیات میں یاد آیا بھئی؟ مبنیات میں آپ نے پڑا تھا تو یہ جو اسمِ فیل ہیں بعض پر تنوین آتی ہے بعض پر تنوین نہیں آتی ایک ہی لفظ ہے کبھی تنوین کے ساتھ آتا ہے اور کبھی بغیر تنوین کے تو یہ جو تنوین کے ساتھ آئے معلوم ہو یہ نکیرہ ہے اور جو بغیر تنوین کیا ہے وہ معارفہ مثلاً عربی میں دوسرے کو خاموش کروانے کے لئے کہتے ہیں صح صاد اور ہا ہے صح بات سمجھ میں آرہی ہے صح اور اسی کو تنوین کے ساتھ بھی بولتے ہیں صح تو ہاں کو کبھی ساکن پڑتے ہیں اور کبھی ہاں کے نیچے تنوین صح اور ایک صح یہ جو صح تنوین کے ساتھ آیا یہ تنوین بتلا رہی ہے کہ یہ نکیرہ ہے اور صح جو بغیر تنوین کے ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ معارفہ ہے تو یہ تنوین کس لئے آتی ہے تنکیر کے لئے نکیرہ بنانے کے لئے اور معنی معنی سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا نکیرہ کس کو کہتے ہیں مثلا میں نے کہا رجلن رجلن نکیرہ ہے تنوین کی بات نہیں کر رہا لفظ رجل کی بات کر رہا ہوں لفظ رجل کیا ہے نکیرہ ہے اور الرجل یہ کیا ہے معرفہ ہے تو رجل کا کیا معنی کوئی آدمی کوئی مرد اور الرجل کا کیا معنی وہ آدمی کوئی معین آدمی مراد ہے تو رجلن کا معنی کوئی آدمی تو یہاں پر بھی دیکھنا صحی یہ نکرہ ہے یا معرفہ یہ نکرہ ہے تو نکرہ والا ترجمہ کرو اس لیے آتا ہے دوسرے کو خاموش کروانے کے لیے کہ چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تو صحن صحن کا ترجمہ ہوگا کبھی تو خاموش ہو جائے کرو یا کبھی تو خاموش ہو جاؤ صحن کبھی تو خاموش ہو جاؤ یعنی کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ دیکھو اس میں وقت کی تعیین نہیں ہے کسی وقت تو کیا ہو جاؤ اور نکیرہ کا بھی معنی ہوتا ہے کیا ترجمہ تھا کوئی آدمی تو یہاں بھی صحن کہ ابھی تو خاموش ہو جاؤ یعنی کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ اور ایک ہے بغیر تنوین کے صح اس کا معنی ہے ابھی خاموش ہو جاؤ دیکھا متعین اسی وقت میں کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تو صحن کیا معنی کسی وقت خاموش ہو جاؤ اور صح کا کیا معنی ابھی خاموش ہو جاؤ تو یہ دیکھو متعین ابھی ابھی خاموش ہو جاؤ تو یہ معرفہ ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ تنکیر اور دوسری قسم ہے تنوین کی تنوینِ تنکیر چون صحن جیسے صحن اے اس کت تو خاموش ہو جاؤ سکوتا خاموش ہو سکوتا ما کوئی خاموش ہونا فی وقت ما کسی وقت میں تو خاموش ہو جاؤ کسی بھی وقت میں خاموش ہونا یہ تو لفظوں کا ترجمہ میں کر رہا ہوں پھر سنو اُس کت تو خاموش ہو جاؤ سکوتا یہ مفول مطلق ہے مفول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ما قبل فیل کے معنی میں ہو تو سکوتا مصدر ہے اور ما قبل اُس کت کے معنی میں ہے اُس کت سکوتا ما اُس کت تو خاموش ہو جاؤ سکوتا ما کوئی خاموش ہونا فی وقت ما کسی بھی وقت میں یعنی تو کسی بھی وقت میں خاموش ہو جاؤ تو با محاورہ ترجمہ میں نے کیا کیا کبھی تو خاموش ہو جاؤ یا کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ معنی سمجھ میں آیا اما صح بغیر تنوین باقی صح جو بغیر تنوین کے ہے فمعنہ تو اس کا معنی ہے اُس کت سکوتا الانا کہ تُو ابھی خاموش ہو جاؤ اُس کت تُو خاموش ہو جاؤ السکوتا یہ مفول مطلق ہے الانا ابھی تُو ابھی خاموش ہو جاؤ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے یعنی ابھی فوراں چھپ کر جاؤ وعوض تیسری قسم ہے تنوین کی تنوین عوض تنوین عوض چون یوم از ان جیسے یوم از ان تنوین عوض اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ کے بدلے میں آئے اس کے عوض میں آئے جیسے یوم از ان یوم از ان یہ اصل میں تھا یوم از کانا کزا یوم از کانا کزا از کے بعد کانا کزا جملہ تھا اس کانا کزا جملے کو ختم کیا اور اس کے بدلے میں از کے نیچے تنوین آگئی از ان یوم از ان تو یہ تنوین کونسی ہے تنوین عوض ہے جو جملے کے عوض میں آئی ہے اسی طرح یاد رکھنا کلو کلو پر بھی کلو اور بازو یہ ہمیشہ مزافلے چاہتے ہیں کلو کا معنی سارا اور بازو کا معنی باز بھئی کس چیز کا سارا کس چیز کا باز آگے مزافلے چاہیے مثلا کلو طلبتی سارے کے سارے طلبہ دیکھا ہمیشہ کیا چاہیے کلو کا معنی سارا بھئی کیا چیز ساری آگے مزافلے چاہیے سارے طالبیلم مراد ہیں یا ساری کتابیں مراد ہیں یا سارے قلم مراد ہیں تو آگے مزافلے چاہیے کلو طلبہ دیکھا مزافلے آگیا لیکن کبھی کبھار کلو اور بازو میں یوں کرتے ہیں کہ مزافلے کو حضف کرتے ہیں اور اس کے عوض ان پر تنوین آ جاتی ہے کلن یا بازن جب بھی کلو اور بازو پر تنوین آ جائے آپ سمجھ جائیں یہ تنوین عوض ہے یہ اور یہ مزافلے کے بدلے میں آئی ہے اور کلن اصل میں تھا کلو واحد کلو واحد تو یہ واحد کو ختم کیا اور اس کی جگہ کلن پر تنوین آ گئی تو یوم ازن اس پر جو تنوین آئی کونسی ہے تنوین عوض جو جملے کے بدلے آئی ہے کانہ کذا کی جگہ آئی ہے اور کلن اس پر جو تنوین آئی ہے یا بازن اس پر جو تنوین آئی ہے وہ بھی تنوین عوض ہے مزافلے کے عوض میں آتی ہے و مقابلہ اور ایک ہے تنوین مقابلہ بھئی چوتھی قسم چم مسلمات یا مسلمات تنوین مقابلہ وہ ہے یاد رکھو جو جمع مؤنس سالم پر آئے کس پر آئے مسلمات مسلمات یہ جو تنوین ہے یہ تنوین مقابلہ ہے بھئی کیا معنی تنوین مقابلہ معنی یہ ہے کہ مسلمون ایک ہے جمع مذکر سالم مسلمون اور ایک ہے جمع مؤنس سالم مسلمات تو مسلمون کے آخر میں نون آ رہا تھا اور یہ نون جمع والا ہے کونسا ہے نون جمع والا ہے تو اس نون کے عیوز میں یا اس نون کے مقابلے میں ادھر مسلمات ان کو بھی تنوین دے دی مسلمون میں یہ وہ جو ہے یہ جمع اور مذکر کی علامت ہے مسلمات ان میں یہ جو علف ہے یہ جمع کی علامت اور تا جو ہے تانیس کی علامت پھر مسلمون میں ایک نون آیا تھا نون زائد تھا اور ادھر مسلمات میں کوئی ایسی چیز نہیں تو اس کے مقابلے میں چونکہ وہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ جمع مؤنس سالم ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں جیسے وہاں پر کیا تھا نون تھا یہاں کیا دے دی تنوین دے دی کیونکہ تنوین بھی کس کا نام ہے نون ساخن تو علامہ نحف فرماتے ہیں کہ مسلمات ان پر جو یہ تنوین آتی ہے یہ تنوین کون سی ہے تنوین مقابلہ ہے یہ کس کے مقابلے میں دی گئی مسلمونہ میں جو نون تھا اس کے مقابلے میں یہاں پر یہ نون تنوین والا دے دیا گیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ انہوں نے مقابلہ ہے وَتَرَنُّمْ اور آخری قسم ہے تنوین ترنُّمْ کے در آخرِ عبیات باشد جو اشعار کے آخر میں آتی ہے تنوین ترنُّمْ یاد رکھو ابھی تک جو تنوین کی چار قسمیں آپ نے پڑھی ایک تنوین تمکن ایک تنوین تنکیر ایک تنوین عوض اور ایک تنوین مقابلہ یہ چاروں قسم تنوین کی یہ صرف اسم میں آتی ہیں یہ جتنی مثالیں ابھی تک ہم نے کی یہ سب کس کی تھی اسم میں یہ تنوین آ رہی تھی لیکن اگلی قسم ہے تنوین ترنُّمْ تنوین ترنُّمْ وہ ہے جو اشعار کا وزن درست کرنے کے لئے لائی جاتی ہے اشعار میں ترنُّمْ پیدا کرنے کے لئے لائی جاتی ہے اور یہ اسم کے آخر میں بھی جڑتی ہے فیل کے آخر میں بھی جڑتی ہے اور حرف کے آخر میں بھی جڑتی ہے دیکھو جب نون آخر میں آتا ہے تو نون کی وجہ سے غنہ کیا جاتا ہے غنے کی وجہ سے آواز ناک میں جاتی ہے تو جو اشعار پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ آخر میں یا شاعر ہوتے ہیں آخر میں یہ نون ساکن لے آتے ہیں اس نون ساکن کی وجہ سے غنہ ہوگا آواز کو انسان لمبا کر سکتا ہے جیسے گنگناتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے آواز کو لمبا کرتا ہے تو غنے کی وجہ سے آواز ناک میں جائے گی اور اس کو لمبا کرے گا اور اس میں شیر میں ترنم پیدا ہوگا کیا ہوگا ترنم پیدا ہوگا آواز جتنی لمبی ہوگی اسی طرح اس کو پڑھنے اور سننے کا لطف آئے گا بات سمجھ میں آگئی تو اس کو کیا کہتے ہیں تنمین ترنم اور یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں یہ فیل میں بھی آ سکتی ہے اور حرف میں بھی آ سکتی ہے تو یہ شیر کا وزن درست کرنے کے لیے لائی جاتی ہے شیر میں ترنم پیدا کرنے کے لیے یاد رکھو اشعار کا اپنا خاص وزن ہوتا ہے ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ ترنم اور پانچویں قسم تنمین ترنم ہے کہ در آخر ابیات باشت جو اشعار کے آخر میں ہوتی ہے ابیات جمع ہے بیعت کی اور بیعت شیر کو کہتے ہیں فارسی میں شیر کو کہتے ہیں کہ در آخر ابیات باشت جو اشعار کے آخر میں ہوتی ہے اور اس کی مثال بھی ذکر کر رہے ہیں دیکھو یہ والعطابن کے آخر میں جو نون ہے یہ ہے تنوین ترنم تنوین کس کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے نا تو یہ والعطابن کے آخر میں جو نون بڑھایا گیا یہ صرف ترنم کے لئے بڑھایا گیا ہے اصل لفظ ہے العطاب عطاب کا معنی کیا ہے ناراضگی اور غصہ تو عطابن اس کے آخر میں تنوین ترنم ہے بھئی اور یہ آپ غور کریں کہ العطابن اس پر الفلام داخل ہے اور جس لفظ پر الفلام آ جائے اس پر تنوین نہیں آتی لیکن یہ جو تنوین ترنم ہے یہ ہر لفظ پر آ جاتی ہے چاہے وہ اسم ہو چاہے فیل ہو چاہے حرف ہو چاہے اسم پر الفلام ہی کیوں نہ داخل ہو یہ تنوین آ جاتی ہے کیونکہ یہ صرف کس لئے آتی ہے ترنم کے لئے آتی ہے بھئی تو یہ العطاب پر تو عام حالات میں تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ الفلام ہے اس پر لیکن یہاں تنوین آ گئے یہ تنوین ترنم ہے وَقُولِ اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابًا یہ اصابن اصابہ فیل ہے اصابہ يُصیبو اور یہ اصابن کے آخر میں تنوین آ گئے یہ جو نون ہے یہ تنوین ترنم ہے بھئی تنوین ترنم اور دیکھو یہ فیل کے آخر میں آ گئی تنوین ترنم حالانکہ تنوین تو ویسے کس میں آتی ہے صرف اسم میں لیکن میں نے بتایا یہ تنوین ترنم اسم میں بھی آتی ہے فیل میں بھی اور حرف میں بھی تو یہ دونوں جگہ تنوین ترنم ہے بات سمجھ میں آ گئی الْعِتَابًا یہ نون کیا ہے تنوین ترنم اور لَقَدْ اَصَابًا یہ بھی کیا ہے تنوین ترنم جو فیل کے آخر میں آ رہی ہے اب شیر کا ترجمہ بھی سمجھ لیں اَقِلِّ اللَّوْمَ اَقِلِّ عَمَرْ کا سیغہ ہے واحد مؤنس حاضر کا آپ نے کیا پڑا ہے گردانوں میں اَمَدَّ يُمِدُو اَمَدَّ يُمِدُو اسے امر کیا ہے اَمِدَّ اَمِدَّ اَمِدِّ اَمْدِد تو اَمِدَّ گردان کریں اَمِدَّ اَمِدَّ اَمِدُ اَمِدِّ دیکھا اَمِدِّ اسی وزن پر ہے اَقِلِّ واحد مؤنس کا سیغہ ہے اَقِلِّ یہ شاعر اپنی عشیقہ کو کہہ رہا ہے اَقِلِّ کہ تُو تھوڑا کم کر دے اللوم ملامت کو شاعر کی عشیقہ ہے کہتا ہے میری عشیقہ مجھے ہر چیز میں کہتی ہے یہ تم غلط ہو تم غلط ہو جو بھی کام کروں کہتی ہے تم نے غلط کام کیا ہے چاہے میں درست بھی کروں پھر بھی کہتی ہے غلط کیا ہے تو کہتا ہے اَقِلِّ اللوم کہ تُو ملامت اللوم کا معنی ملامت کہ تُو ملامت کو تھوڑا کم کر دے عازیلا یہ اصل میں تھا یا عازیلتُ یا عازیلتُ عازیلتُن کا معنی ہے ملامت کرنے والی عازیلتُن کا معنی ہے یا تو اس کا نام ہے عازیلتُن یا عازیلتُن کا معنی کے اعتبار سے کہ تُو ملامت کرنے والی ہے تو اس کا کیا کہہ دیا عازیلتُن تو یا عازیلتُ پھر یا کو کیا کر لیا جاتا ہے کبھی حضف کر لیتے ہیں حرف ندا کو اور جو منادہ ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی ایک آدھ حرف کبھی حضف کر لیتے ہیں تو اصل میں کیا تھا یا عازیلہ تو پھر یا کو شروع سے ختم کر دیا تخفیف کے طور پر شیر کی وجہ سے کہ شیر میں یا صحیح جڑتا نہیں تھا اور عازیلہ تو آخر سے گولتا بھی ختم کر دی تو کیا رہ گیا عازیلہ تو عازیلہ اصل میں کیا تھا یا عازیلہ تو اے ملامت کرنے والی اے ملامت کرنے والی جبکہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام ہے اس کی عشیقہ کا نام ہے تو برحال نام بھی ہو تو یا عازیلہ تو تھا اور اگر ویسے ملامت کرنے والی کے معنی میں ہو تو بھی کیا تھا یا عازیلہ تو یہ منادہ ہے بھئی اقل للامت ملامت کو کم کر دے یا عازیلہ تو اے ملامت کرنے والی والعطابن اور عطاب یعنی غصے اور ناراضگی کو بھی کم کر دے وَقُولِ اور تُو کہ قالہ سے امر کیا آتا ہے قُل گردان کریں قُل کی قُل قُلَا قُولُ قُولِ دیکھا واحد مونس کا سیغہ ہے امر کا وَقُولِ اور تُو کہ اِنْ اَصَبْتُ اگر میں صحیح کام کروں لَقَدْ اَصَابًا کہ اس نے صحیح کام کیا ہے اگر میں کوئی صحیح کام کر لوں تو کہہ دیا کر کہ اس نے صحیح کام کیا ہے ملامت تھوڑی کام کر دے ہر چیز میں ملامت ہر چیز میں غصہ ہر چیز میں کہتی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے تو اگر میں کبھی صحیح کام کر لیا کروں تو اس کو صحیح کہہ دیا کر مانا سمجھ میں آ گیا پھر دیکھ لیں اَقِلْ لِلْ لَوْمَ عَازِلَ وَلْعِتَابًا وَقُولِ اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابًا اَقِلْ لِلْ لَوْمَ کہ تو ملامت کو تھوڑا کم کر دے عازِلَ اَيَّا عازِلَ تو اے ملامت کرنے والی وَلْعِتَابًا اور غصے کو تھوڑا کم کر دے اپنے غصے اور عطاب ناراضگی کو وَقُولِ اور تو کہہ اِنْ اَصَبْتُ اگر میں صحیح کام کروں لَقَدْ اَصَابًا کے تحقیق اس نے صحیح کام کیا ہے تو برحال یہاں وہ تنوینِ ترنم کی طور مثال کے طور پر یہ شیر ذکر کیا وَتَنْوِينِ تَرْنُم دَرْ اسْم وَفِيل وَحَرْف وَرَوَد اور تنوینِ ترنم جو ہے دَرْ اسم وَفِيل وَحَرْف وَرَوَد اسم فیل اور حرف میں آتی ہے ان سب پر تنوینِ ترنم آتی ہے اما چہارِ اولین خاصست بے اسم اور باقی پہلی چار تنوین کی قسمیں جو ہیں خاصست بے اسم وہ خاص ہیں اسم کے ساتھ اما چہارِ اولین پہلے چار جو ہیں تنوین کی قسمیں خاصست بے اسم وہ خاص ہیں کس کے ساتھ اسم کے ساتھ حاصلِ کلام بھئی صرف یہ تنوین کے حاصلِ کلام سن لیں کہ تنوین جو ہے وہ نونِ ساکن کا نام ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اور اس کی حرکت کے تابع ہوتا ہے اور یہ کتنی قسم پر ہے پانچ قسم پر ایک تنوینِ تمکن ہے اور یہ منصرف اور غیر منصرف میں فرق کرنے کے لئے آتی ہے صرف منصرف پر آتی ہے اور اس کا دوسرا نام تنوینِ صرف ہے دوسری قسم تنوینِ تنکیر ہے جو نکرہ پر آتی ہے معرفہ پر نہیں اور یہ صرف اس میں فیل کے اندر آتی ہے اور تیسری قسم تنوینِ عیوز ہے جو مضافلے کے عیوز میں آتی ہے اور جیسے یوم ازن یہ اصل میں کیا تھا یوم از کانا کزا کانا کزا کو حضف کیا اور اس کے عیوز میں از پر تنوین آگئی یوم ازن مضافلے کے عیوز اسی طرح میں نے بتایا کلوں پر کبھی تنوین آپ عبارت میں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ تنوین عیوز ہے مضافن علی سے کلن تو کلن کس معنی میں ہوتا ہے کلو واحد تو کلو واحد واحد کو حضف کیا اور کلو کو تنوین دے دی تو کلن ہو گیا اور چوتھی قسم ہے تنوینِ مقابلہ اور تنوینِ مقابلہ وہ ہے جو جمع مؤنس سالم میں آئے اور یہ جمع مذکر سالم کے آخر میں جنون آیا تھا اس کے مقابلے میں یہ تنوین اس کو دی گئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تنوینِ مقابلہ اور پانچویں قسم تنوینِ ترنم ہے اور وہ تنوینِ ترنم اشعار میں آتی ہے اور یہ ترنم کے لئے تاکہ شیر اس میں غنہ ہوگا ناک میں آواز جائے گی اور اس کو انسان لمبا کرتا ہے قیرات میں بھی کیا کرتے ہیں غنے کو ذرا لمبا کرتے ہیں تو یہاں پر بھی جب آواز کو ذرا لمبا کریں گے تو آواز میں آواز جو ہے پر لطف یوں کہیں کہ آواز میں ترنم پیدا ہوگا اور خوشگوار معلوم ہوگی تو یہ تنوینِ ترنم ہے تو تنوین کی باقی قسمیں تو اسم کے ساتھ خاص لیکن یہ جو تنوینِ ترنم ہے یہ اسم میں بھی آ سکتی ہے فیل میں بھی اور حرف میں بھی جیسے شیر کے اندر ایک اسم تھا اس پر علف لام تھا لیکن پھر بھی تنوینِ ترنم اس کے ساتھ آ کر جڑ گئی اور فیل تھا اسابہ لیکن اس کے ساتھ بھی تنوینِ ترنم جڑ گئی تو یہ تنوینِ ترنم اسم کے ساتھ بھی جڑتی ہے فیل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام طلبہ عموما نحو میں بڑی محنت کرتے ہیں جہاں کئی صرف نحوی دورہ ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں کئی کئی دفع کرتے ہیں پھر بھی نحو حال نہیں ہوتی وجہ یہ کہ نحو بعد میں ہے پہلے اپنی صرف ٹھیک کرو صرف ٹھیک نہیں کرو گے تو نحو میں جتنا مرضی زور لگا لیں آپ اس میں فائدہ زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا ہی ہوگا اور یہاں صرف کا بہترین طریقہ ہے والی صاحب رحمہ اللہ کا یہ یوں سمجھو کرامت جیسے اس کا اثر ہے یہ جیسے نورانی قائدہ ہوتا ہے نورانی اب ابو صرف دیکھیے آپ سب نے یہ نورانی قائدہ ہے صرف کا لیکن ایسا کمال کا نورانی قائدہ ہے یہ یاد کر لو انشاءاللہ بخاری بھی آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کو بلکل قل ہو اللہ کی طرح یاد کر لو قل ہو اللہ کی طرح پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے نحو تو کوئی چیز ہی نہیں نحو تو بڑی آسان ہے اب یہ رابعہ والے ہیں انہوں نے یہ صرف پڑھی ہوئی ہے نحو ان کو کچھ نہیں آتی تھی ابھی جامی ہم نے شروع کی جو نحو کی پی اچ ڈی ہے پی اچ ڈی ایک آدمی کو آپ پرائمری سے اٹھائیں اور پی اچ ڈی میں لے جائیں وہ کچھ کر سکے گا اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا لیکن ان کو ساری جامی سمجھ میں آ رہی ہے کیوں سمجھ میں آ رہی ہے ان کی صرف کی بنیاد بہترین بنی ہوئی ہے صرف اچھی ہے اب نحو میں نے ایک دو ہفتے ان کو ترکیب کروا یہ ماہر ہو گئے اب یہ آرام سے سمجھتے جا رہے ہیں ایک ایک بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ جامی کہاں سمجھ میں آتی ہے طلبہ کو تو اصل چیز صرف ہے یہ یاد رکھنا یہ جو صرف ہے اس کو یاد کر لو جو بڑے درجوں والے طلبہ ہیں اولہ والے تو کر رہے ہیں بڑے درجے والے ہیں ابھی دو تین مہینے ہیں اس میں خوب اذبر کر لیں نہیں تو رمضان کی چھوٹی آئیں گی اس میں خوب اذبر کر لو اس صرف کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نحو خود بخود آپ تھوڑی سی محنت سے پھر نحو حال ہو جائے گی صرف نہیں آئے گی تو سیغے کا ہی نہیں پتا چلے گا یہ مکرمون ہے مکرمون ہے مکرمون ہے کیا لفظ ہے لفظ کا نحو تو صرف آپ کو یہ بتائے گی مکرمون پیش پڑھنی ہے یا مکرمن زبر پڑھنی ہے یا مکرمن صرف آخری میم پہ کیا پڑھنا ہے وہ بتائے گی نحو بھئی اور صرف تو آپ کو پورا سیغے کی شکل بتائے گی کہ مکرمون پڑھنا ہے مکرمن پڑھنا ہے مکرمن پڑھنا ہے مکرمن پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بھئی تو جب سیغے کا ہی نہیں پتا ہے آپ کو نحو آب بھی جائے تو کیا فائدہ ہوگا تو نحو آب ہی نہیں سکتی اس کے بغیر تو پہلے صرف ہے تو یہ بالکل اسی باب ہیں مختصر سے ان کو زبردست یاد کر لو اور پھر خود ہی نہ کرو آگے جاؤ چھوٹیوں میں جا کے کسی کو تیار کرو جس کا طالب علم کو آپ یہ یاد کروا دیں گے اس کی زندگی بن جائے گی وہ آگے چل پڑے گا دور حدیث تک بہترین چلے گا اور جس کی صرف نہیں اچھی ہوتی وہ بچارہ بس سبکوں میں بیٹھتا رہتا ہے بیٹھتے بیٹھتے دورہ کر کے دورہ کے سال میں بھی اس کو عبارت پڑھنا نہیں آتی تو ابھی سال ہیں ابھی کر لو بڑے درجوں والوں کے لئے تو اور آسان ہے وہ تو ایک دفعہ ان چیزوں سے گزر چکے ہیں وہ تو دو تین مہینے میں آرام سے کر لیں گے تو بہترین ان کی تمسہ بنیاد ٹھیک ہو جائے گی